میں تو زمین کی راہ میں چلا جانے والا ہوں سلمان مضبوط ہو اور مرد بن ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب دوسرے باپ کی پہلی سے چوتھی پھر دسوی سے باروی آئے اس وقت جب دعوت کی وفات کا دن نزدیک پہنچا تو اس نے اپنے بیٹے سلمان کو وسیعت کی اور کہا میں تو کل زمین کی راہ پر چلا جانے والا ہوں پس تو مضبوط ہو اور مرد بن اور خداون اپنے خدا کی ہدایتوں کو مان اور اس کی راہ پر چل اور اس کے قوانین اور احکام اور قضاؤں اور شہادتوں کی حفاظت کر جس طرح سے کہ موسیٰ کی شریعت میں لکھے ہوئے ہیں تاکہ سب کاموں میں جو تو کرے اور جس طرف پھرے کامیاب ہو تاکہ خداون اپنے کلام کو قائم کرے جو اس نے مجھ سے فرمایا یہ کہہ کر کہ اگر تیرے بیٹے اپنی راہ کی خبرداری کرے اور اپنے سارے دل اور ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے تو تیرے ہاں اسرائیل کے تخت کے لیے مرد کی کمی نہ ہوگی چنانچہ داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں دفن کیا گیا اور وہ ایام جن میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی چالیس برس تھے اس نے حبرون میں سات برس سلطنت کی اور یروشلم میں تینتیس برس تب سلمان اپنے باپ داؤد کے تک پر بیٹھا اور اس کی سلطنت نہائیت استوار ہوئی پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خداون کا شکر ہو زبور اور جماعتی جواب اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداون تو عزل سے لے کر ابت تک مبارک ہے اے اسرائیل کے خدا اے ہمارے باپ جماعتی جواب اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداون عظمت اور قدرت جلال اور گلبہ اور حشمت تیری ہی ہیں جو کچھ آسمان میں اور زمین پر ہے وہ تیرا ہی ہے جماعتی جواب اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے اے خداون سلطنت تیری ہی ہے تو ہی سب پر ممتاز سردار ہے دولت اور عزت تیری طرف سے آتی ہے جماعتی جواب اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے اور تو سب پر سلطنت کرتا ہے تیرے ہاتھ میں قوت اور قدرت ہے عظمت اور طاقت تیرے ہاتھ سے آتی ہے جماعتی جواب اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے سب پر سلطنت کرتا ہے جماعتی جواب اے خداون تو سب پر سلطنت کرتا ہے سب پر سلطنت کرتا ہے